اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سی فائیو ریزن ہیں جن کی وجہ سے فائیور کے اکاؤنٹ کے اوپر جو سیلر ہے اس کو جو ہے وہ ریسٹرکشنز آتی ہیں وارننگز آتی ہیں یا آپ کی گگ کو جو ہے وہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ جی آپ کی گگ بین کی جا سکتی ہے تو اس میں سب سے پہلی جو ریزن ہے وہ ہے سپیمیگ سپیمیگ میں یہ ہے جو باز اوقات کوئی کلائنٹ ہے اس نے آپ کو میسج کیا ہے اس کے بعد جو سیلر ہے جو سرویس دے رہا ہے وہ بار بار اس کو میسج کرتا رہے تو بار بار ریپیٹنگ میسجز اگر بھیجنے سے وہ اس کو سپےم میں شوک کر دیتا ہے اس کو ریکارڈ کر دیتا ہے کہ تیسی سپیم تو آپ کو وارننگ آ جائے گی کہ آپ کے جو میسجز ہیں آپ سپیمیگ میسجز کر رہے ہیں یعنی آپ نے بار بار کسی کو ٹیز نہیں کرنا تنگ نہیں کرنا بار بار کسی کو میسجیز نہیں بھیجنے without any reason ٹھیک ہے جی دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ آپ illegal کوئی سروس دے رہے ہیں لائک آپ کہتے جی ہم فیک ریویوز دیں گے امازون کے لیے یا آپ کوئی project type ہے جیسے کہ کسی school college کے projects ہیں وہ آپ نے اپنی گیگ میں mention کی ہوئے ہیں کہ جی ہم یہ بنا کے دیتے ہیں یا اس طرح کا کوئی بھی illegal کام جو ہے وہ آپ کرتے ہیں باقی میں اس کے اوپر ایک separate ویڈیو بھی بناوں گا کہ کون سے illegal services ہیں جو آپ نے فائیور کے اوپر نہیں کرنی اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہے کہ آپ something free آپ دیتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم یہ آپ کو جو service ہے وہ lifetime free دیں گے یا آپ یہ میرے سے کام کروا لیں تو آپ کو یہ چیز free ملے گی تو اس طرح بھی وہ آپ کو warning دیتا ہے کہ آپ اس طرح سے buyer کو misguide نہیں کر سکتے یا جیسے hosting ہے وہ آپ free دیتے ہیں یا آپ کوئی کسی tool ہے جیسے کہ helium 10 یا کوئی اس طرح کے کوئی software ہیں ان کی آپ کہتے ہیں ہم access آپ کو free دیں گے تو ایسا کام بھی نہیں کرنا اس کی وجہ سے بھی آپ کو warnings آئیں گی اس کے بعد آپ کے پاس positive reviews اور feedback کے لیے آپ اسے کہتے ہیں جی آپ اسے force کرتے ہیں یا request کرتے ہیں یا آپ اس کے لیے اسے کہتے ہیں جی مجھے جو ہے وہ positive feedback دے کے جائیں positive review دے کے جائیں تو اس پہ بھی وہ آپ کو warning دی جا سکتی ہے اور پانچویں جو reason ہے جس میں seller جو ہے وہ ask why to یعنی کہ میں جو ہے وہ باہر میرے سے آپ بات چیت کریں اور اس کی base پہ بھی آپ کو یا payment جو ہے وہ مجھے separate fiber سے outside جو ہے payment کریں تو اس پہ بھی آپ کو warning کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو ان تمام چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے ذرا بچ کے رہنا تاکہ آپ کی جو fiber کی gig ہے وہ محفوظ رہے اور آپ زیادہ دیر تک کام کر سکیں best of luck